اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کو پتا چلا کہ مکہ میں ہم کو گھسنے نہیں دیا جائے گا نو ایمٹری ہے ہمارے لیے آپ کے ساتھ چند صحابتیں آپ نے صلاح کا پرستہ ان کے سامنے رد دیا اے مکہ والو مکہ میں ہم پیدا ہوئے ہمارے ساتھی پیدا ساتھی پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ مکہ میں پیدا ہوئے ہم مکہ میں بڑے ہوئے ہم مکہ میں پروان چڑے ہماری زمینیں ہماری جائے داد آج بھی مکہ میں موجود ہیں پھر ہم کو مکہ میں آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے بلکل صورت وہی ہے ہمارے باپ یہاں پیدا ہوئے ہمارے دادا یہاں پیدا ہوئے آج ہمی سے ہمارے کاغذات مانگے جا رہے ہیں کہ تم ہی ثابت کرو کہ تمہارے دادا کے نام زمین تھی یا نہیں تمہارے پر دادا کے کاغذ کیا ہیں میرے بھائیو پانسو سال پرانی بابری مسجد کی گواہی اور اس کی شہادت کے باوجود پانسو سال پرانے ثبوت ہمارے سپریم کورٹ نے نہیں مانے تو ہمارے پچاس سال کے ساتھ سال کے کاغذات کو ہم کیسے تسلیم کر لیں کیا آپ مان لیں گے میرے بھائیو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب آپ کہو کہ جرجیس صاحب آپ کو نہیں رہنے دیا جائے گا جرجیس صاحب آپ کے پاس کیا ہے جرجیس صاحب کے پاس یہ ہے کہ جرجیس صاحب اس ملک میں پیدا ہوئے جرجیس کا باپ اس دھتی پر پیدا ہوا جرجیس کے دادا کی قبر آج بھی قبر ستار کے اندر موجود ہے اس کے پر دادا کی قبر آج بھی موجود ہے اگر تمہیں ثبوتی لینا ہے تو آؤ ہم تمہیں اپنے باپ داداؤں کی قبریں کھوڑ کر دکھا دیتے ہیں اگر ان کی ہٹیوں سے ڈین اے ٹیسٹ کر سکتے ہو تو ہماری ناغرفتہ کا ڈین اے ٹیسٹ کر لو میرے پیارے صافیوں ہماری ہمارے اس پیش کا اور بھارت کا ناغرفتہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی بھارت کی ڈھرتی چھوڑنا نہیں چاہتے ہم یہ دعا کرتے ہیں ہم مرے تو یہی مرے اور مرنے کے بعد بھی اگر ہمیں زمین بھی نصیب ہو مٹی بھی نصیب ہو تو ہمیں ہمارے بطن کی ہمیں ہمارے ملک کی مٹی نصیب ہو ہم اپنے ملک کی مٹی میں مل جانا چاہتے ہیں ہم اس دھرتی پر پانچ وقت کی نماز پڑھ کے سجدہ کرتے ہیں اور اس دیش کی دھرتی کو پانچ مرتبہ ہم اپنے ہوتوں سے چونتے ہیں پھر بھی آج ہماری ناغرفتہ پر سندے کر رہے ہو اور شک کی سوئی دوڑا رہے ہو ہم اس دیش کی ناغرک ہیں میرے بھائیو ہمیں ہمارے اس دیش سے نکالنے کی بلانے مک کرو دیش کمزور ہو جائے گا دیش کو توڑنے کی کوشش مک کرو کیا آپ کے اس گاؤں میں اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ ہندو مسلمان سکھ عیسائی کے بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں کیا پہلے ہم لوگ خود آپس میں ایک نہیں تھے کیا ایسا دور ہمارے اوپر نہیں گزرا بتائیے کیا اسی سٹیج پر اور ایسی سٹیجوں پر ہم ہی جیسے لوگ اور دوسرے لوگ کیا یہ نہیں کہتے تھے ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولتے تھے ایک دوسرے کے مسلک پر کیچڑ نہیں اٹھالتے تھے ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دی جاتی تھی یہ سب چلتا تھا تیرے پیچھے میری نماز نہیں میرے پیچھے تیری نماز نہیں یہ سب ہوتا تھا لیکن آج سب ایک ہیں وقت اور حالات سب کو ایک کر دیتے ہیں اور میں علاقے کے لوگوں سے شیروانی اٹھا کر بھیک مانگتا ہوں آپ سے کہ آج جس طریقے سے ہنفی دیوندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سننی ایک پیڑ فارم پہ آگئے مسلمان بھائیو آج کے بعد یہ تیہ کر لو کہ ہمیں پوری زندگی اسی طریقے سے بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے ہم تم سے بھیک مانگ رہے ہیں ڈال دو یہ بھیک مولوی جرجیس کی چھولی اپنے آپسی خلافات اپنے گھروں تک رکھو مطلع اسٹیچوں پر اور مطموقع دو دوسروں کو ہسنے کا ایک ٹھوکر لگی ہم سب ایک آگئے ہو گئے اور اس پر بھی ہمارے بوس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جو کام ہم مولانا لوگ نہیں کر پائے وہ آپ نے کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خان قابع کی حفاظت جب عبد المطلب جیسے لوگ نہیں کر پائے ابو طالب جیسے لوگ نہیں کر پائے تو اللہ تعالیٰ نے خان قابع کی حفاظت عبابین سے کرا لی چڑیوں سے کرا لی پرندوں سے کرا لی جو کام اس دیش کے مولا مولوی نہیں کر پائے موڈی جی آپ کا بہت بڑا حسان ہے ہم مسلمانوں پر کہ آپ نے ہم سب کو ایک پیڑ فارم پر لاکر کھڑا کر دی ہم کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کریں تھینکس میڈیا والے سوچ رہے ہوں گے کیسے اس کی اوپر سزا کا کانون بنے گا یہ تو دھنیواد دے رہا ہے بنی نہیں سکتا میرے اوپر ہم تو موڈی جی کا شکریہ ادا کریں بس اسی طریقے سے ایک رہیے ہم دو تین چیزیں ہار گئے کیوں کیونکہ ہم الگ الگ تھے جو اجتماعیت آپ نے اس موقع پر دکھائی نا یہی اجتماعیت اس سے پہلے ہر موقع پر ہوتی تو ہم اور چیز بھی نہیں ہارتے اور چیزیں بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن اجتماعیت نہیں تھی بکھرے ہوئے کتے کو اور بلی کو کوئی بھی بھگا سکتا ہے ایک پتھر اٹھاؤ مارو کتہ بلی بھاگ گیا لیکن ہم اور آپ کو مدو مکھی بننا پڑے گا پتھر وہی ہے مارنے والا بھی وہی ہے لیکن جب ہم مدو مکھی کا چھتہ بن جائیں گے تو مدو مکھی وہ نہیں ہے کتے اور بلی کی طرح جو بھاگ جائیں مدو مکھیاں وہ ہوتی ہیں پتھر جو مارے گا اپنے چھتے سے نکل کر اس مارنے والے کے پر ایسے ٹھوٹیں گی کہ اس کو نوچ کے کھا جائیں گی میرے بھائیو یہ اجتماعیت کی طاقت ہوتی ہے یہ اتفاق کی طاقت ہوتی ہے آپ کتے بلی نہ بنے گی جو پتھر مارے بھاگ جائیں مدو مکھی کا چھتہ بننے کی کوشش کریں اور ایک ایسے اتحاد اتحاد اور اتفاق کے تسبیح کے دانے جس طرح ایک تسبیح میں پروہ ہوئے ہوتے ہیں ایک دانہ توڑو تو سارے دانے گر جاتے ہیں اسی طریقے سے میرے بھائیو ہم اور آپ اس طریقے سے مل جائیں کہ ایک کو تکلیف پہنچے سب اکھٹے ہو جائیں میرے بھائیو جب تک یہ اجتماعیت یہ اتفاق اور اتحاد ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا مات کیجئے گا ہمارے دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش ہوتی رہے گی یہ دیش انہوں نے آزاد نہیں کرایا یہ دیش ہم اور آپ نے سب نے مل کر ہمارے علامہ نے مل کر اس دیش کو آزاد کرایا ہم اتنی آسانی سے ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ دیش کی بات دور دیں گے جنہوں نے آزادی کی جنگ میں جن کا ایک آدمی شہید نہیں ہوا ہو آج وہ دیش کی کرسی کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اس دیش کو ایسے دیش کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ جس سے ایک ورد وشیش کو نقصان پہنچا دیں مسلمانوں کو اور دلدوں کو یہاں سے ہٹا دیں اور نکاؤں دیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں یہ دیش برہمنوں کا بھی ہے یہ دیش دلدوں کا بھی ہے یہ دیش عیسائیوں کا بھی ہے یہ دیش مسلمانوں کا بھی ہے یہ دیش سکھوں کا بھی ہے اور ہم انشاءاللہ اس دیش کے لیے اور اس کے سمدھان کو بچانے کے لیے دیش کی عزت و عصمت کو قائم رکھنے کے لیے اگر ہمیں اپنی چاند کا نظرانہ بھی دینا پڑے تو ہم دے دیں گے لیکن اس دیش کی عزت و عصمت کو ٹوٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ دھونڈ رہے ہیں مولانا جرجیس کی جملے کہاں ہیں پکڑنے والے پکڑنے والے موسیقی